چندرہ وطی گنج کی شٹل ان دور سے چلنی چاہیے میں نے آپ کو بچندیا تھا کہ آپ کا آشرواز اگر آپ کا سیوک تلسی سلاوٹ جی کے ساتھ رہے گا تو چندرہ وطی گنج کا شٹل میں چلا کے آپ لوں تلسی سلاوٹ جی صدیو آپ کا سیوک رہا ہے آپ کا یودہ رہا ہے آپ کے لیے جی جان محنت کرنے والا سیوک رہا ہے اور جب کانگریس کی سرکار بنی اور اس سرکار میں بھرشتہ چاریوں کی عمال کی لائن کھڑی ہو گئی اس سمیں تلسی سلاوٹ جیسا یودہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کونسا سرپنچ اپنی سرپنچی کو پندرہ مہینے کے بعد کیا کرتا ہے یہ تلسی سلاوٹ جن کو آپ نے اپنا آشرواز پردان کیا اس نے اپنی کیول ودھائی کی نہیں لیکن منطری پت کی قربانی دی ہے ساویر کی وکاس و فرگتی کے لیے اور آج دیکھو پانچ مہینے کے اندر شیمراج سنگھ جی اور تلسی سلاوٹ جی کی جوڑی نے ماں نربدا سے پیجل کی اوجنا ساویر لائی ہے دوہزار پانچ سو کروڑ کی ایک سو چوبیس گاؤں سنچت ہوں گے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایکڑ جمین سنچت ہوگی پورا ساویر پانچاب کی طرح بننے والا ہے میرے بھائی اور بہنوں یہ شیمراج سنگھی اور تلسی سلاوٹ جی کی دین ہے وہ بھرستہ چاریوں کی کانگریس کی سرکار جنہوں نے شیطر میں اس پردیش میں پندرہ مہینے سیڑ وہاں والا بھون میں بیٹھ کر کیول اس کے بارے میں سوچا یہ جھنڈے نیچے کر دو سارے جھنڈے نیچے کرو سارے جھنڈے نیچے کرو سارے جھنڈے نیچے کرو جنتہ دیکھ نہیں پا رہی ہے چلیے نیچے کریے جھنڈے میں ان نیتاؤں میں سے نہیں ہوں جو آڑے ٹیڑے کہوں اوپر کرنا ہے تو جھنڈا اوپر کرنا ہے سائیڈ میں رکھنا ہے تو نیچے کرنا ہے تو میں کہہ رہا تھا پندرہ مہینے اس پر ویستے نوٹ بنانے میں اور اب جب کبل نات اور دگو جے سنگھ کی گداروں کی سرکار کو دھول چٹایا جوترہتے سندھی اور تلسی سلاوٹ نے اب ووٹ کے لیے نکل رہے ہیں پندرہ مہینے میں چہرہ نہیں دکھا کم اللہ جی کا پردیش کا مکھیا جب شیطر میں دکھ کے سمیں میں نہ آئے پردیش کا مکھیا ساڑھے سات کروڑ پردیش جنوں کا مکھیا ہوتا ہے چھوٹی سی بھی گھٹنا ہوتی ہے شیورات سنگھ چوہان جی پہنچ جاتے ہیں دکھ اور درد باٹنے کے لیے پندرہ مہینوں میں کم اللہ جی کا نام و نشان نہیں دیکھا ساویر میں آئے ایک بار چندرہ وطی گنج آئے آج آ رہے ہیں گوٹ مانگنے کے لیے جس تلسی سلاوٹ جو آپ کے مکاس و پرگتی لے کر جاتا تھا اس کے چہرے پر دروازہ بن کیا کم اللہ جی وہ تلسی سلاوٹ کے چہرے پر دروازہ بن نہیں کیا وہ ساویر کی تین لاکھ مدداتاؤں کے چہرے پر دروازہ بن کیا کم اللہ جی نے اور تین تاریخوں میں ہاتھ جوڑ کے نویزن کرتا ہوں اس کم اللہ آت و دگو جی سنگھ جی کی جوڑی کہ چہرے پر دروازہ بن کر دینا میرے چندرہ وطی گنج کی جنتہ تلسی سلاوٹ نے آپ کے لیے نردر سیوہ کی ہے آپ کا جھنڈا بھولن کیا ہے چاہے پردیش میں ہو چاہے دیش میں ہو بچپن سے آج تک اور جیون کے انتیم شنوں تک تلسی سلاوٹ آپ کی سیوہ کرے گا یہ وشواس میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں میں نے صدیب آپ کی وکاس پرگتی کے لیے کوشش کی ہے اور شیورات سنگی اور میری سوچ وہی وکاس کی ہے وہی پرگتی کی ہے وہی کسانوں کی انتی کی ہے وہی نوجوانوں کی بھوشے کی ہے اور جب شیورات سنگی اور ہم ایک ہو گئے تو کیا بچا دوسری طرف میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ چہرے جنہوں نے چالیس سال راجنیتی کی ہے مدیپدیش کی جنتہ کے ساتھ نہ سڑک ہوتی تھی نہ بجلی ہوتی تھی نہ پانی ہوتا تھا آج ساویر میں نما نربدا کا پانی آنے والا ہے ٹرین کی سوویدہ آنے والی ہے سڑکوں کا امبار ہم لے کے آنے والے ہیں اور یہ وشواس میں آپ کو دلاتا ہوں کہ یہ تو ماتر ٹریلر ہے ابھی پکچر تین سال کا باقی ہے تو اگر آپ کو تلسی سلاوٹ جی میں وشواس ہے اور یہ چناو میں پشت کہہ دوں نویدن کر دوں کہ یہ تلسی سلاوٹ جی چناو نہیں لڑے یہ شیورات سنگھ چوہان جی اور جوترائی تسندیہ چناو لڑے تو میں ہاتھ جوڑ کے نویدن کرتا ہوں یہ ساویر کا جھنڈا یہ بھارت کی جنتہ پارٹی کا کمل کا بھول کا جھنڈا کو آپ کو پلند کرنا ہوگا آپ کے ہاتھ میں شیورات سنگی کا وشواس ہے جوترائی تسندیہ کا دل کا پریم ہے اور یہ وشواس اور پریم مل کر آپ کی سیوہ کے لیے پسینہ کیا ہماری خون کی بھی ضرورت ہے تو آپ کے لیے حاضر ہے میرے بھائی اور بھر دو بکل پہ آپ کے سامنے ایک وہ جوڑی کا جنہوں نے مجھے پردیش کا ستیا ناش کیا ہے جنہوں نے مجھے پردیش میں ٹرانسفر ادیو چلایا ہے آوے گرے کو کھنن چلایا ہے ایک ایک گلت کام شراب کا ماف کیا چلوایا ہے اور ایک طرف آپ کے پاس ہے ایک جوڑی جو آپ کے لیے زندگی بھر تلسی سلاوت جوترائی سندیہ اور شیورات سنگی کی جو آپ کے لیے زندگی بھر سمرپت ہے تو ہاتھ اٹھا کر مجھے آشوا سندو مٹھی بان کر یہ کمل کا پھول ہمارا نشان ہے ہر سماج کا ہر بر کا ہر جات کا وکاس ہی ہماری پہچان ہے پرگتی ہی ہمارا دھرم ہے سمویدن شیلتا ہی ہماری مانیتا ہے اس کمل کے پھول پر سین لگا کر تین تاری کو پورے دیش میں سندیج بھیجنا کہ مجھے پردیش میں جو کمل نات اور دگو جائن سنگھ کی گداروں کی سرکار کا بوری بستر باندھ کے ہمیں رمانہ کرنا ہوگا دھنیواز جہن جہوہر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کرنا ہے ہاتھ اٹھا کرنا ہے